بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے آج کے سبق میں ہے کتاب کا مقدمہ مقدمے کی عبارت اور اس کا ترجمہ مقدمے کی عبارت دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی شرفنا علی سائر الامم برسالت من اختصہ من بین الانام بجوامع الكلم و جواہر الحکم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم ما نتقل لسان بمدحہ و نسخ القلم اما بعد فہازا کتاب وجیز منتخب من کلام الشفیل عزیز اتبستو من الكتاب اللامع السبیح المعروف بمشکات المسابیح و سمیتو زادت طالبین من کلام رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ و سلم الفاظه کسیرت و معانیه کسیرت یتنظر به من قرأه و حفظه و یبتہج به من درسه و سمعه و رتبته على بابین حتی یعم نفعهما فی الدارین واللہ اسأل ان یجعله خالصا لوجهه الكریم اس عبارت کا ترجمہ دیکھنے سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ سمجھنا آسان ہو الحمدللہ حمدہ سے ہے باب سامیہ بمانہ تعریف کرنا شرفنا باب تفعیل سے ہے بمانہ تعظیم کرنا سائر سائرہ سے باب سامیہ سعرن باقی رہنا الامامہ جمع امت کی ہے بمانہ جماعت رسالته بمانہ خط جمع ہے رسائل کے اختصہ باب افتعال سے ہے اختصاصا خاص کرنا الانامہ بمانہ مخلوق جمع ہے جامع اسم فائل کی بمانہ جمع کرنا الکالیمے جمع ہے الکالیماتو کی وہ بمانہ لفظ جو انسان بولے الوجہ چہرہ الکریم صاحب کرم یعنی در گزر کرنے والا سواللہ اچھی تعریف کرنا مرادی مانا رحمت بھیجنا تعالی بلند ہونا وصحبی ہی صاحب کی جمع ہے بمانہ ساتھی بارہ کا برکت کی دعا کرنا یا برکت دینا وسلم سلمہ علیہ السلام علیکم کہنا ناتقہ باب زارہ بیزرب اسے ہے نتقا نتوکا ومنطقا بولنا وجیز مختصر کلام منتخب چنا ہوا الشفیع شفارش کرنے والا العزیز عزت والا اکتبستہ حاصل کرنا سیکھنا اللامع چمکدار روشن السبیح خوبصورت المعروف اسم مفعول مشہور سمیتو نام رکھنا زیادہ سفر کے لئے تیار کیا ہوا کھانا الطالبین طالب کی جمع ہے شاگیرت یتنظرو ترو تازہ ہونا یب تاہی جو خوش ہونا اب مقدمے کا ترجمہ دیکھتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں کہ جس نے ہمیں عزت دی تمام امتوں پر اس ذات کو رسول بنانے کے ساتھ جیسے ساری مخلوقات میں مقصود فرمایا ہے جامع کالیمات کے ساتھ اور حکمتوں کے انمول موتیوں کے ساتھ اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے ان پر اور ان کے اہل و آیال پر اور ان کے ساتھیوں پر اور برکت دے اور سلامت رکھے جب تک کہ زبان آپ کی تعریف کو بولے اور کلم لکھے اما بعد پس یہ مختصر کتاب ہے جو شفارش کرنے والے عزت والے کے کلام سے چھانٹی گئی ہے میں نے اس کو چھنا ہے اس کتاب سے جو کروشن اور چمکدار ہے جو مشکات المصابی کے ساتھ مشہور ہے اور میں نے اس کا نام رکھا ہے ذات الطالبین من کلام رسول رب العالمین اس کتاب کے الفاظ کم ہیں اور اس کے معنی بہت ہیں تازگی حاصل کرے گا جو اس کو پڑھتے ہیں اور سنتا ہے خوش ہوتا ہے اس کے ساتھ جو شخص اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو سنتا ہے میں نے اس کو مرتب کیا ہے دو بابوں میں ان دو بابوں کا نفع عام ہے دنیا اور آخرت میں اور اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ اس کو خالص کرے اپنے ذات کریم کے واسطے اور نعمت کے گھر یعنی جنت میں داخل ہونے کے لیے ذریعہ بنا دے پس بے شک وہ بہت بخشنے والا اور بے شک بڑی فضیلت والا ہے موسیقی موسیقی موسیقی